سلام علیکم ویورز آج ہم اپنے کیریئر پلاننگ کے سلسلے کی دوسری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس میں سپیسیفکلی ہم وہ نکتے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ نے لیے ایک موضوع کیریئر کا انتخاب کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے یعنی سیلف انیلسلز کرنا ہے اپنی شخصیت کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری شخصیت کس قسم کی ہے اور ہم کس کیریئر کے لیے مناسب رہیں گے اچھا دوسری چیز پھر اسی سے ریٹڈ آگے آ جائے گی وہ یہ ہے کہ ایجوکیشنل ہمارا بیگرانڈ کیا ہے کن مضامین میں ہماری مہارت عالی درجے کی ہے کون سے مضامین ایسے ہیں کہ جن میں ہم اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور کن میں ہماری کارکردگی آس درجے کی ہے تو اس سلسے میں یہ ایک بڑا ایک کی پوائنٹ ہے کہ اپنے ایجوکیشنل جو آپ کی پرفارمس ہیں that would be the key to decide کہ which career you are going to join اچھا پھر اس کے ساتھ جو چیزیں مزید میٹر کرتی ہیں وہ آپ کی skills ہیں یا کچھ آپ کی inbuilt آپ میں کچھ by nature چیزیں ایسی ہوتی ہیں you may be a good speaker آپ ہیں یا آپ ایک اچھے teammate ہیں اچھے sportsman ہیں یا آپ میں guardian کی طرف inclination ہے یا پھر آپ اور اس طرح کی کوئی activity کرتے ہیں college magazine میں participate کرتے ہیں college university میں head boy ہیں teachers کو assist کرتے ہیں تو اگر آپ اچھے speaker ہیں تو آپ میں اچھا teacher بننے کی بھی ہو سکتی ہے آپ اچھے anchor person بن سکتے ہیں آپ lawyer اچھے بن سکتے ہیں یا اس سے related کسی دوسری marketing field تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ میں skills کیا ہیں اور آپ میں inbuilt چیزیں کیا ہیں پھر اس میں further مزید اگر ہم دیکھتے ہیں تو motivation کیا ہے آپ کے لئے career کی آپ عزت کے لئے کوئی شبہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں شہرت کے لئے آپ کے پاس status زیادہ important چیز ہے دولت ہے peace of mind یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ basically آپ چاہتے کیا ہیں آپ کا اپنے آپ سے question اور یہ question بڑے important ہوں گے جب آپ ان کا answer کریں گے پھر ہم دیکھتے ہیں area of interest آپ کا area of interest کیا ہے some time یہ ہوتا ہے کہ آپ کا area of interest آپ کی اگر مشاغل جو ہیں وہ آپ کی job کے ساتھ match کر جاتے ہیں تو پھر آپ اس field میں بہت زیادہ grow کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ where you want to get settled اگر آپ cities میں رہنا چاہتے ہیں urban areas میں rural areas میں یا آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ آپ کو family life پہ compromise کرنا پڑ رہا ہے آپ کو big cities کے اور issues ہوتے ہیں دہاتوں کے اور تو وہاں پہ بھی آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کس طریقے سے آپ یہ سارا adjust کریں گے وہاں پہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیشہ ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں تو مستقبل میں اس کا کیا اس کا ہو سکتا ہے output یہ ہے اس کا کیا scope ہو سکتا ہے آیا یہ جو پیشہ ہمیں اختیار کر رہے ہیں future میں یہ grow کرنے جا رہا ہے expand کرنے جا رہا ہے یا اس میں opportunities shrink ہوتی جائیں گی یعنی آپ نے سمجھ دیں کہ آپ نے جب یہ analysis کرنا ہے تو آپ نے اس پیشے کی strengths بھی دیکھنی ہے weaknesses بھی دیکھنی ہے opportunities بھی دیکھنی ہے اور جو future میں threats آ سکتے ہیں ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ family career اور business ہوتے ہیں جس طریقے سے doctor کا بیٹا doctor بن جاتا ہے engineer lawyer کا بیٹا اسی field میں چلا جاتا ہے تو اس میں ہمیں comparatively یہ advantage ہوتا ہے کہ ایک set up بنا بنایا set up ملتا ہے اور اسی set up اور network کو لے کے پھر آگے چلتے ہیں یا کوئی private business pharmaceutical کا ہے یا کوئی private college university ہے تو اس میں آپ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو اس میں ہمیں advantage یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہمیں تیار ملتی ہیں اچھا career جب آپ کوئی بھی decide کریں گے تو اس میں کچھ لوگوں کی involvement بڑی ضروری ہے آپ کے جو بچے ہیں ان کے لیے parents کی guideline جو teachers ہیں ان کی counseling کے بچوں کو کس طریقے سے counsel کرنا ہے اور ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھنی ہیں تو parents teacher اور آج کال کے دور میں جو career counselor proper profession بن چکا ہے تو یہ سارے وہ لوگ ہوں گے کہ جو ایک college magazine میں کام کرنے والے بچے کو یہ بتائیں گے کہ you may be a good editor یا کسی speaker کو بتائیں گے کہ آپ اچھے lawyer بن سکتے ہیں یا digital skills کی طرف لوگوں کو آنے کی طرف motivate کریں گے یا ایک career جو ہے اس میں کتنی 100 قسم کی innovations ہوتی ہیں تو وہ ساری چیزیں ایک proper plan اور counseling کے ذریعے ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بہرحال ہمیں career کے بارے میں decide کرتے ہوئے یہ کچھ جو points ہیں ان کو ضرور مدن نظر رکھنا چاہیے شکریہ السلام علیکم